ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا پتہ ہے کازی صاحب کو اس کیس کا پتہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا جو ریال اسٹیٹ ٹائکون ہے وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر اس نے وہاں حسن نواز کی ون ہائٹ پارک پیلیس پچاس عرب روپے میں خرید کی پچاس عرب روپے نواز شریف کو تو کوئی نہیں پکڑتا اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں پکڑتا وہ پچاس عرب روپے میں خرید کی ون ہائٹ پارک پیلیس حسن نواز سے اور وہاں سے نیشنل کرائمز ایجنسی جو ہے برطانیہ کی اس کو سسپیشس ٹرانزیکشن جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے ایف آئی اگر کسی ٹرانزیکشن کو مشکوک سمجھتی ہے تو وہ انکوائری کرواتی ہے وہ کرتے ہوئے پتا چلا کہ ایک سو نبے میلین پاؤنگ کی انہوں نے ملک ریاض نے وہاں اس کی فیملی نے اکاؤنٹس لی انہوں نے سارا چھان بھیم کی انہوں نے کہا تمہارے پیسے ہیں بتاؤ اس کو کیا کرنا ہے کوٹ کے ذریعے ڈسٹرک کوٹ جو ہے ویسک منسٹر میں کامپرومائز ہوتا ہے ملک ریاض کا نیشنل کرائمز ایجنسی کا اور عدالت کے حکم سے ایک سو نبے میلین پاؤنڈ وہ سپریم کوٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے یار کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا عمران خان کو کہتے ہو ایک بھیلا اس پہ سے ادھر ادھر نہیں ہوا اور عدالت کے ذریعے یہ کوئی پاکستانی عدارت نہیں ہے اور نہ یہ پاکستانی کرائم ایجنسی ہے ہماری نیب ہماری ایف آئی اے نہیں ہے وہ بھیجتے ہیں یہ پریڈیکیٹڈ اوفینس بھی نہیں بنتا تھا پریڈیکیٹڈ اوفینس وہ ہوتا ہے جو کرائم پروسیڈ سے پیسہ گیا ہو تو کرائم پروسیڈ بھی نہیں انہوں نے پایا تفتیش میں انہوں نے کہا یہ اس کا اپنا پیسہ ہے اور یہ یہاں بزنس کے لیے لے کر آیا ہے انہوں نے کہا واپس لے جو ٹھیک تو اس پہ کیا ہوا اور باقی راہی ہے القادر جس طرح انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ آج بھی وہاں موجود ہے اور ٹرسٹ کے نام ہے ہر چیز گو بھی خان صاحب یا بشرا بی بی کے نام کچھ بھی ایک دیلہ نہیں آیا ہے تو یہ چیپ جسٹس قاضی فائزی سا کون ہوتا ہے فتوے دینے والا اور اگر یہ انفلونس کرتا ہے ماتہت عدالت کو کیونکہ چیپ جسٹس اور پاکستان کی اوبزرویشن بھی آبیٹر بھی مینڈنگ ہوتا ہے اور ایک نیچے والی عدالت اب بتائیں وہ آہ فائنل سٹیجز پر آیا ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اس سے بڑی بددھیانتی کیا ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا احاطہ کرتے لکھ کر دیا ہے لکھ کر دیا ہے کہ خدا رہا آپ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں اس کیس سے کل ہی ہماری لاؤ اینڈ جسٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں قاضی فائزی سا صاحب نے ایک احمدیوں کے بارے میں پلیس کلمی پر ایک کیس کا فیصلہ کیا رویجن کا فیصلہ کیا اور کمیٹی کا یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے اسلام سے یہ کھلوار کیا ہے انہوں نے مسلم امہ سے کھلوار کیا ہے انہوں نے آئین کی تضحیق کیا ہے انہوں نے قانون کی تضحیق کیا ہے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے تو یہ چیزیں دیکھیں ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو اس کیس سے علیہدہ ہو جانا چاہیے اور ہماری درخواست نہ لینا اس کا تو قطعا کوئی جواز نہیں بنتا ہے سو ہم آپ کے توسط سے بھی قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی پرخواش نہیں ہے ہم انصاف کے متلاشی ہیں ہماری پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے اور ہم انصاف پر مر مٹنے والے لوگ ہیں کفر کی ریاستیں چل جاتی ہیں نا انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہیں قاضی صاحب خدا کا خوف کریں Thank you very much سب سے پہلے دیری کی معذرت آپ نے دیکھ لیا ہو اس کی وجہ اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگماؤں گا اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں میرے بھائی ہیں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے باقی تو سعجی دنیا کو شاید انتظار کروا لیں لیکن بابا آپ سے در لگتا ہے آپ کو انتظار نہیں کروای جا سکتے دیکھیں آج کا مسالہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسالہ ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضاق جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈی شری کا انصاف کا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاصمت پر ادھر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت سبر کر لیا اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی میرے اے او آر نے انکار کر دیا سپریم کورٹ میں انیس کو لگی ہوئی ہے ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریکیوز کر جائیں ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا ہم نے کہا چلے ہم برائے راست دیتے ہیں گھمایا گیا ہمیں ڈیپی ریجسٹرار کے پاس جائیں ریجسٹرار کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں فلان کے پاس جائیں سب نے انکار کر دیا لینے سے انکار کر دیا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا میرے بھی پانچ دہائیوں پر محیط انہی ایوانوں کی خواب میں نے چھانی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائیں صرف سے یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استعداب پہنچا سکیں بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استعدلال رکھ سکیں اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز جسل صاحب کیوں کر ہمارے یہ انیس تاریخ کو جو قیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درخواست کی گئی ہیں درخواست میں اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی ان کی اتائی ناتی بدور ہائی کوٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے چنین اسکوپی در